بھارتی حکومت مظاہرہ کا اعتمام ہوا یہ مظاہرہ پندرہ اگست جو کہ بھارتی یوم آزادی ہی کا دن ہے اس دن منعقد کیا گیا اور اس مظاہرے میں پاکستانی کشمیری اور سکھ برادری نے پھرپور حصہ لیا مظاہرہ کا مقام بھارتی ہائی کمیشن تھا اور وہاں پھر بھارت کی یوم آزادی کی تقریبات ہو لی تھی موسیقی 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 کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان آدانی اب کچھ آتے ہیں شیر کھلے گے آدانی شیر کھلے گے آدانی شیر کھلے گے آدانی اس زمن میں پاکستانی کشمیری اور سکھ برادری نے وہاں جا کے مظاہرہ کیا اور یوم سیحہ کے طور پر یہ دن منایا مظاہرے میں عورتوں مردوں بچوں بزرگوں کی بڑی زیادہ موجود تھی جم کا تعلق زندگی کے تمام پیشوں سے تھا اور تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں موجود تھے اگر چند ایک نام کا کہا جائے تو پاکستانیوں میں سے دلفی بخاری، اینکر پرسن مسیم بادامی، کرکیٹر محمد حفیظ اور اس کے علاوہ دیگر تمام مشہور و معروف شخصیات مظاہرے میں موجود تھیں موسیقی 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 مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کو یہ تانسل اور یہ ظلم اور بربریت ختم کرنی چاہیے اور کشمیروں کو ان کا حق خدرادیہ دینا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں جلدی ان کو بھارتی مظالم سے بھی چھٹکانا حاصل ملے اور کرفیو ہٹے موسیقی 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 اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور حکومت مخارف بھی نارے لگا رہے تھے عظاق بھی موسیقی ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد کشمیریوں کو حق خدرادیت ملے اور وہ جیسے چاہیں اپنے علاقوں میں زندگی بسا کر سکیں بغیر کسی روک ٹوک کے کریو منز جگرہ جائے شمنوں مائے مشانی کریو منز جگرہ جائے شمنوں مائے مشانی میرے وطن میرے وطن میری وطن میری وطن موسیقی